اللہ پوچھتا ہے ہم سے کیا تم نے یہ گمان کر رکھائے کہ اللہ نے یوں ہی تمہیں کیا بیکار پیدا کر دیا کوئی انسان بیکار کام نہیں کرتا رب العالمین کیسے بیکار کام کرے گا آپ کو احساس ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کا لمح لمح حساب نہیں پوچھے گا ایسے ہی چھوڑ دے گا انما خلقناکم عبثا اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس تم کو واپس جانا نہیں ہے ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالی تم سے سوال کر کے وہے گا ہاں اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا ہم سب کو جمع کریں گے سب سے ہم سوال کر کے رہیں گے وہ کیا کرتے رہے دنیا کے اندر کیا زندگی گزاری ہے میرے بھائیو یہ سب سے اہم ترین سوال کا جواب تمہیں قیامت کے دن اسی وقت وہیں دینا ہوگا جہاں تمہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا لا تزول قدمہ ابن آدم حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ اور ایک روایت میں آیا ہے چار سوال یا پانچ سوال جس میں پانچ آیا ہے اس میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرش کیا یہ دو سوال کے اعتبار سے ہو گیا جہاں چار آیا ہے وہاں کہاں سے کمایا کہاں خرش کیا دونوں ملا کے ایک سوال مراد لیے گئے ہیں تو وہ دراصل آپ کو چار سوال بن جاتے ہیں کہاں سے کمایا وہ ایک سوال اور کہاں خرش کیا وہ ایک سوال اگر مراد لیا جائے تو وہ پورے پانچ سوال بن جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے بنی آدم کے قدم میدان حشر میں حرکت بھی نہیں کر سکتے ہٹ نہیں سکتے اس جگہ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑایا کیا سوال کہاں زندگی گزاری اور ایک روایت میں ہے کہ ان شبابی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ ان جسدی ہی تو نے اپنے بدن کو کہاں کھپایا تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا بیٹھ کے سوچو ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالو تھنڈے دل سے نظر ڈالو سوچو کہ زندگی کے کتنے ایام ہیں جن میں تم نے کیا کم آیا ہے عموماً تیرہ سال کے عمر میں بڑا ہوتا ہے بچہ یا کوئی کوئی لیٹ ہو تو چودہ سال کے عمر میں بالغ ہوتا ہے یا نہیں جلدی ہو تو بارہ سال کے عمر میں بھی بالغ ہو جاتا ہے بارہ سال یا تیرہ سال جو کچھ بھی ہو اس سے لے کر اب کوئی پنیتیس کا ہے کوئی چالیس کا ہے کوئی پچاس کا ہے کوئی ساٹھ کا ہے اندازہ کرو یہیں حساب لگاؤ تم نے کیا عمل کیا جو رب العالمین کے پاس لے جا سکتے ہو کتنی زندگی تم نے برباد کی کتنی زندگی تم نے صحیح کام کیا کتنی زندگی تم نے عبس گزارا کتنی زندگی کے اندر تم نے لغو کام کیا کتنی زندگی ہے جو رب العالمین کے سامنے تم پیش کر سکتے ہو کہ ہم نے صحیح زندگی گزاری باعمل زندگی گزاری میرے بھائیو ایک سوال پہ غور کرو گے اور اللہ کے ڈر کے ساتھ غور کرو گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی الحسنہ یونیورسٹی یہ ہے پلوٹ اس طرح یہ چار ایکر کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے پورے چار ایکر اور ادھر ہم نے بیس پلوٹ بنائے ہیں صرف بیس پلوٹ یہ بہترین اوپرچنیٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں ہاں واقیتاں کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے لیکن اب ہم نے اس کے لیے بیس پلوٹ بنائے ہیں اور ہر پلوٹ اکیس سن کا ہے یعنی نو ہزار دو سو اسکور فٹ کا ایک پلوٹ ہے نو ہزار تقریباً چار گراؤنڈ بنتے ہیں اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلوٹ خریدنے والوں کے لیے اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاں ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤز ہوگا ایک نساء کے لیے عورتوں کے لیے الگ سے بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالیج ہوگی اور اسی طرح مردوں کے لیے کالیج ہوگی کلیے مختلف ہوں گے ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گیے اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 آواز 24 بائی 7 سگیورٹی کا انتظام ہوگا اور سومنگ پول ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں کیونکہ دس ہزار اس کو ریفٹ ملتا ہے تقریباً آپ اس میں سے ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار بھی آپ اپنا گھر بنا لیں بقیہ آپ کے لیے سات ہزار یا سات ہزار کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کےجی ٹو لے لے کر دول تک پورا انتظام ہے بچہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ٹو ل کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالیج انشاءاللہ وہیں پر پڑے گا عالی ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے باقاعدہ اس کو بیچولر ڈگری اور ماسٹر ڈگریوں دی جائیں گی ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے اچھا ایک بات اور بتا تو یہ اکیس سنٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں دو تین چار آدمیوں کے نام پر بھی ریجسٹر ہو سکتا ہے آپ میں ہی اپنے لوگ چار لوگ ساڑھے ساتھ لاکھ مل جائیں گے چار لوگ تو چار لوگ ریجسٹر کر کے اپنے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی ان کی اپنی اپنی زمین بن جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے چار آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں چھے آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں اس طرح ہم نے دراصل یہ بیس پلوٹ جو کیے ہیں اگر اس کو چار چار لوگ خریدیں تو اسی گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤنشپ کے اندر یہ اعلان عام ہے آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا یہ میں بھی رکھا ہے اگر کوئی تیس لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا چھے مہنے چھے مہنے میں بات کر وہ چھے چھے لاکھ روپیے بھی دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ اس کو غور کریں جو چاہیں ہمارے ریسپشن آفیس کے اندر سے آپ لے لیں جن لوگوں کے لیے ضروری ہے اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں یا جو نمبر آت ہیں ان نمبر آت پہ لیے آپ کانٹرٹ کر سکتے ہیں